تو جناب فرمائیے ہیں دو نظروں کی اب میں بنین سنا رہا ہوں عزیزان امان مجھے خود لطفہ رہا ہے آپ کا حسن سماد جو ہے وہ مجھے اکسا رہا ہے بولنے پر میں گیا وہاں کینیڈا وہاں ایک چار سالہ بچی نے مجھے میری نظم بنین سنائی تو میں بڑا حیران ہوا تو اس کے باپ نے کہا حیرت کی یہ بات نہیں ہے حیرت کی بات یہ ہے کہ جب اس نے یاد کی تھی یہ دھائی سال کی تھی اور ایک بات اسے تاریخی احسیت حاصل ہے جب میں نے یہ نظم نئی نئی لکھی تھی تو مجھے ایمن ندیم قاسمی اللہ بخشے انہوں نے مجھے کہا انمر کچھ سناو میں نے یہ بنین سنا دی تو چپ کر گئے چپ کرنے کے بعد کہتے ہیں انمر میں ایک اور فرمائش کراؤں میں کہے جناب ہوں کم کیجئے ایک باری پھیڑ سنا جا تو یہ نظم جو ہے مجھے بڑا لطفہ ہے پتہ نہیں کون سا ملک تھا وہاں میں گیا تو وہ وہاں گیلری پہ بہت سارے لڑکے بیٹھے ہوئے تھے اور انہوں نے کمیزوں کے اوپر بنیانے پہنی ہوئے وہ فرمائش کا یہ فرمائش ہو رہی ہے تو میں آپ کو اصل میں عزیزوں یہ نظم جو ہے یہ ایک یہ دراصل بنین جو ہے یہ it stands for the western culture یہ مغربی تحضیب ہے جسے ہم پہنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن ہمیں پوری نہیں آ رہی ہے ہاں دی شکریہ بجالا ہو ہاں جی بنین اچھا دیکھو میں تو آنو ہوں دیئے کے نہیں بنین لین بنین لین جاندے ہو بنین لے کے آن دے ہو پاندے ہو تے پہ جائے تے لے جائے تے دوجی باری پان جو گی بنین میری بدیا بنین بنین میں دے آنگا پاؤ گے تے پہ جائے لاؤ گے تے لے جائے لے جائے تے دوجی باری پان جو بھی رہ جائے بنین میری بدیا بنین میری ٹاپ دی بڑین پوری ہمیں نکھیں ہاں دے چیز ہوئے اصلی تے موہوں پہی بول دی تو پنا لوگ گوری لگ کے رسیو تے ڈول دی اس کا کئی زبانوں میں ترجمہ ہو چکا اس مصرے کا ترجمہ تو پنا لوگ گوری لگے رسیو تے ڈول دی جنہیں بڑے چاہو تسی اس ٹو وہاں ڈالو اور عزیزان من بہت دیر ہو گئی ہے تو میں آخر میں بڑی فرمائش ہے کئی حضرات نے مجھے کہا کہ وہ بشیرے بالی ندار اور وہ سچا باقیہ ہے اور یاد رکھئے سچ سے زیادہ طاقتور کوئی چیز نہیں جھوٹ کے ماؤں نہیں ہوتے یہ آپ اندازہ کیجئے یہ بڑے بڑے باز آوک حضرات بیٹھیں ٹائم ایلیمنٹ بہت کاؤنٹ کرتا ہے شیر کی تقلیق میں کبھی کبھی یہ نظم جو بنینے میں نے پانچ منٹ میں لکھی پانچ منٹ اور یہ جو نظم سنانے لگا ہوں اس پر مجھے دس سال لگے دس سال اور پھر میں ایک دن پنڈی پنڈی دھیو کالج میں میں مجھے یوں لگا جیسے نظم مجھے کہہ رہی ہے اٹھو اور مجھے لکھو تو یہ اللہ کا شکر ہے کہ اس نظم کو بڑی مقبول اور بات یہ ہے کہ میں نے کالج سے پہلے سکول میں بھی پڑھایا کنجا ایک قصبہ ہے وہاں گجرات کے پاس تو وہاں میں نے پڑھایا تو یہ وہاں کا سچا باقیہ ایک لڑکا ہے بشیر دوسرا ہے اکرم دوبے کلاس فیلو نے بشیرہ دیر نہ لائے تو ماسٹروں نے پوچھتا ہے تو دیر نہ کیوں آیا تو بھرحال وہ نظم یوں ہے یہ کوئی پتہ نہیں ہوتا شیر کا آتے ہیں غیب سے یمزام ہی خیال عزیز آنے من آپ اتنے باز ہوک ہیں میں نے ایک خبر پڑھی خبر میں پڑھا کہ ایک خاتون پر کسی نے ناجائز حملہ کرنا چاہا اس غیرت مند نے اپنے اوپر پیٹرول ڈال کے اپنے آپ کو جڑا لیا جان دے دی حزت بچا لی دس سال بعد دس سال بعد میں ایک غزل لکھ رہا ہوں اور اس غزل میں یہ باقیہ آ گیا اکتا کے حوصناک نگاہوں کے ستم سے اکتا کے حوصناک نگاہوں کے ستم سے ایک پیڑ نے شولوں سے بدن ڈھاپ لیا ایک پیڑ نے ایک پیڑ نے شولوں سے بدن ڈھاپ لیا اکتا کے حوصناک نگاہوں کے ستم سے ایک پیڑ نے شولوں سے بدن ڈھاپ لیا بھارا جی اور ماسٹروں نے پوچھتا ہے بشیرے نے آج بڑی دیر نہ لایا ہے اوے بشیریا اوے اے تیرہ پنڈے تے نالی سکولے تے جائیں گے تُو میرے کلو ہڈیاں پناہ کے تے آیا ہے تُو آج دومیں ٹلیاں کو ساکے ہی اس لیٹ بائی ٹو پیڑ ہاں نے منشی جی میری گل پہ نہ سن لو اے کرو میں نے اے اوہ دہ کلاس پہ لو نیر جی آن نیر اچپایا جی مای نوے مار دا ہے ہی بیٹس اس مدہ مای نوے مار دا ہے تے بڑھا ڈاڈ ہمات آج اس پیڑکے نے ہاتھ پی مکائیے انہوں مار مار کے مدھانی پان سٹی سو بندے کٹھے ہونے تے او تھو چک پاجوا گیا ہے چک کے کتاباں تے سکول وال نسے آئے مای نوے دی منشی جی کار سڑے آئی سی موہ تے نیل سن سجا ہویا ہاتھ سی اکھاں ویچا تھرو تے بلہ مچ رات سی کہن لگی سونیاں وے پتر بشی ریا میرا ایک کام بھی تو کریں آج ہی ریا روٹی میرے اکرمیں دی لئی جا مدر سے آج پھر ٹر گئی میرے نال روس کے کے اوویچ گن کے پرونٹھے او سپکے نے ریجنال رینیہ سو انڈیاں دا حلبا پونے ویچ بن کے تے میرے ہاتھ دیتی سو اے ہو کل آخ دی سی مڑ مڑ مونشی جی چھتی نل جائیں بی با دیریان نل آئیں بی با او دیاں تے لوس نیاں ہونگیاں آندران پکھا پانا آج جو سکول ایکٹر گیا ہے روٹیوں نے دیتی ہے میں پجا لگا آیا جے اکر میں نے نیر جیا نیر بہت شکریہ